تو یہ جو ہم اللہ والوں کی مجلسیں بھرپا کرتے ہیں ذکر کی، قرآن کی، حدیث کی، یہ پاکوں کی، پاکیزہ تعلیمات کی کہ ہمیں نیکی ہدایت اور اللہ کے ذکر اور سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نسبت اس کا فیض ملے اور اللہ والوں کی ان پاکیزہ تعلیمات سے ہمارا ظاہر اور باتر روشن و منور ہو جائے حضور رضی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے اس میں ایک قصہ یہ بھی ہے کہ کسی انسان کی کتاب جو پڑھتا ہے اس کی مجلس اور سنگت اور صحبت اختیار کرتا ہے تو اسی طرح جیسے اس کے کتاب نہیں پڑھ رہا اس کے پاس بیٹھا ہوئے صرف کتاب نہیں پڑھ رہا بلکہ اس کے علوم و معارف اور فیوز و برکات سے بیرعیاب ہوئے تو جس طرح اچھی کتاب انسان میں مصبت انقلاب پیدا کرتی ہے تو بری کتاب انسان میں وہ بھی برے مجلس ہم نشین کی طرح ہوتی وہ بھی انسان کو برباد کر دیتی ہے آج کل تو ہر کتاب کا رو رہی ختم ہوتا جا رہا ہے ہر ایک کی جیب میں فیس بک آگئی ہے یوٹیوب آگیا ہے ایک منٹ لگتا ہے شیطانوں کی مجلس میں جانے کے لیے بلکہ وہ دور سے ہاتھ حلال آکے دعوت دیر جلدی آو جلدی آو تیرا میں بیڑا گکھڑ کروں ابھی تو بس وہ کھولنے کی دیر ہے تو انسان جب کوئی بری ویڈیو دیکھتا ہے تو وہ سمجھیں کہ انہی لوگوں میں بیٹھا وہ گواہ ہے وہ شامی لانو اور جس وقت کو کعبہ شریف کا دیدار کرتا ہے نیک مجلس کا تو ایسے ہی ہے گویا کہ وہ ان کی مجلس و صحبت میں بیٹھا دیکھو نا حضور علیہ السلام جو قرآن پڑھتا ہے وہ اللہ کی صحبت و مجلس سے فیضیاب ہوتا ہے ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی وہ بارگاہ میں حاضر ہے اور اس کی فیوز و برقات حاصل کر رہا ہے جو سرکار پہ درود شریف پڑھتا ہے تو ایسی ہے جیسے روحانی تو پھر سرکار کی مجلس ہوگی اللہ والوں کے ذکر خیر سے قرآن میں اللہ فرماتا ہے اگر اللہ کی رحمت کے طلبگار ہو خیر چاہتے ہو تو جاؤ کسی نیک کی مجلس میں بیٹھو کسی نیک کی کتاب پڑھو کسی نیک کا ذکر خیر کرو